موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کوئی ریسپی نہیں دینے جارہی ہوں کسی بھی دیش کی آج میں آپ کو ملواؤں گی اپنی مرگیوں سے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ چھت پر اچھا سا کیج بنا کر مرگیوں کو پالا جاتا ہے اور اس طرح سے بہت فائدے ہیں اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اچھے سے فریش ایکس بھی آپ کے گھر میں آئیں گے اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرگیاں پالنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس چھت ہے تو آپ چھت پر سیٹ اپ بنا سکتے ہیں مرگیوں کا یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پر اپنی چھت پر مرگیاں پالی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بانس کا ایک جنگلہ بنایا ہے اس کو میں نے پورا لوہے کی جالی سے کور کر دیا ہے تاکہ چیل کووے آ کر مرگیوں کو ڈسٹرب نہ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے ترپال ڈال دیئے تاکہ بارش اور دھوپ سے مرگیاں سیف رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے چھوٹے چیکس ہیں اور یہ بڑی مرگیاں ہیں ان کو میں نے تھوڑا الگ کیا ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑکی ہے میں نے نکالی ہے کمرے سے اور ساتھ میں سیڑھی بھی لگائی ہے تاکہ مرگیاں آسانی سے کمرے میں جا کر شام میں رات میں اپنے گھر میں جا کر سو سکیں کیا آپ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے سیٹ اپ کیا ہے کمرے کا یہ دیکھیں یہ میں نے باجرہ گندم اور چلال چامل ڈالے ہوئے فیڈر باکس میں یہ دیکھیں پانی بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ایک سٹینڈ میں نے بنایا ہے تاکہ مرگیاں آسانی سے جا کر اس پر چڑکے سو سکیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چھوٹی سی کھڑکی نکالی ہے جو نیسٹ پاکسس سے کنیکٹ ہے یہاں سے جا کر وہ یہاں پہ جا کر مرگیاں جو ہیں وہ انڈے دیتی ہیں یہ دیکھیں میں نے تین دن ہو گئے انڈے نہیں کلیکٹ کیے تو ابھی میں یہ ہٹاؤں گی پردہ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے انڈے جو ہیں وہ مرگیوں نے دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرگیاں جو ہیں وہ اس وقت صبح کا ٹائم ہے مرگیاں جو ہیں وہ دانہ کھا رہی ہیں یہاں پر بھی میں نے پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہاں پر بھی میں نے دانہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں پانی کا فیڈر باکس رکھا ہوا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے پانی اور دانہ اور یہ دیکھئے یہ میں نے اس بالٹی کے اندر بھی گھاس اور رید بچھائی ہوئی ہے تاکہ مرگیاں آسانی سے آ کر انڈے دے سکیں یہ دیکھئے یہ پردہ ہٹا چکی ہوں میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح سے نیسٹ باکسز بنائے یہ دیکھیں یہ میں نے رید بچھائی ہے تاکہ انڈے ٹوٹے نہیں گھاس بھی آپ بچھا سکتے ہیں لیکن رید جو ہے وہ زیادہ مجھے صحیح لگتی ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں یہ دیکھئے مرگیوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں میں تین دن بعد آکے جو ہے وہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا میں انڈے کلیکٹ کروں گی ابھی میرا بیٹا فراز جو ہے وہ انڈے جو ہے وہ اٹھا کے ٹوکری میں رکھے گا یہ دیکھئے یہ کھڑکی ہے اس کے اندر سے آکے مرگیاں انڈے دیتی ہیں یہ دیکھئے میرا بیٹا جو ہے وہ انڈے کلیکٹ کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ شوق ہے انڈے کلیکٹ کرنے کا اور اس طرح سے بچوں کو بھی ایک اچھی سی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے فراز حرام سے رکھو ٹوٹنا چاہے یہ دیکھئے میں نے ایک بالٹی سی بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی اس میں میں نے گھاس بچھائی ہوئی ہے تاکہ انڈے اٹھاتے وقت ٹوٹے ٹوٹے یہاں سے بلو یہاں سے کتنے سارے اندے دیا ہے ماشاءاللہ سے بیٹھو واو سو منی ایکس یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے ایک بالٹی کو لے کر جو ہے یہ دیوار سے جوڑ دیا تھا اس طرح سے کر کے تو اس طرح سے مرگیاں جو ہیں وہ بہت آسانی سے انڈے دیتی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی میں نے ریت اور گھاز بچھا دی تھی اگر مرگیوں کو اچھا سا محول پروائٹ کیا جائے تو وہ ٹینکشن نہیں لیتی ڈپریشن میں نہیں جاتی اور بہت آسانی سے خوش رہتی ہیں تو وہ انڈے بھی دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے فیڈر باکسز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دانا ملہ جلہ ڈالا ہے یہ پانی ہے اور یہ میں نے اس کی چھت پر چھت کے فرش پر میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ریت پچھائی ہوئی ہے اور ساتھ میں میں نے چونہ ڈالا ہوا ہے اس طرح سے صفائی کرنے کہ بلکل ضرورت نہیں پڑتی جو بھی شیٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے مٹی کے اندر اور کوئی کسی بھی قسم کی کوئی سمیل نہیں آتی پراز انڈے انڈے کلیکٹ کرو مریری کورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر سے ہی ہم اتنی آسانی سے دیسی انڈے حاصل کر سکتے ہیں مرگیاں دیسی مرگیاں اپنے چھت پر پال کر آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ میں نے بارٹی کے اندر ملا چولا دانا رکھا ہوا ہے جس میں مکہ ہی شامل ہے گندم باجرہ لال چاول اور یہ کچن گاربیج جو ہوتا ہے سبزیوں کے چھلکے وغیرہ پالک وغیرہ یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں مرگیاں ضروری نہیں کہ انہیں صرف دانے پر ہی رکھا جائے یہ جو پلیٹو میں کھانا بچ جاتا ہے گھر میں کوئی بروٹی کے ٹکڑے چھوٹے کر کے مرگیوں کو آپ ڈال سکتے ہیں ڈبل روٹی وغیرہ یہ سب چیزیں بہت شوق سے کھا لیتی ہیں یہ میں نے کچھ میڈیسنز رکھی ہوئی ہیں جس میں پالی فیکس ہے اور کیل پول ہے پائیوڈین ہے زخم صاف کرنے کے لیے اور یہ آنکھوں میں ڈالنے کے قطرے ہوتے ہیں ٹرابس ہوتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ آنکھ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں تھوڑی بہت گھر میں رکھنا ضروری ہے جب ہم مرگیوں کو پالتے ہیں تو اور یہ خاص طور پر مکعی جو ہے وہ بہت فائدے مند ہوتی ہے سردیوں میں امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے احنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ